اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا میری ویڈیوز کو اتنا لائک کیا اس کے لئے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور اب آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستوں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ سوہاگرات کو کس طرح سے منانا چلیے شاہتی کے بعد ہر عورت اور مرد کی کچھ ارمان ہوتی ہیں اور اس میں سوہاگرات سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور اگر اپنی ازدواجی زندگی کو ٹھیک نہ رکھا جائے تو زندگی میں بہت ساری تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے اور اسی وجہ سے اکثر منی طلاقیں ہوتے بھی دیکھی ہیں اب مرد کا پروپلم یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراں مباشرت کے لیے تیار ہو جاتا ہے یقین عورت کو تیار کرنے کے لیے پندرہ سے بیس من لگتی ہیں اور اگر ایک مرد کو یہ سمجھا جائے کہ عورت کو کس طرح سے تیار کرنا ہے تو ان کی ازدواجی زندگی بہت ہی اچھی اور کشگوار گزرے گی تو کچھ مرد کیا کرتے ہیں کہ اپنی پارٹنر کے اوپر آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں فارغ ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور یہ طریقہ بہت غلط ہے ایسا کرنے سے عورت فرسٹریٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو سیکس کا صحیح لطف ملا ہی نہیں ہوتا اور اکثر عورتیں مرد کو یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ سب کچھ سیکس ہی نہیں ہوتا یہ بھی بہت غلط ہے کیونکہ جب مرد کا دل کرتا ہے تو عورت کو ہر حال میں آ جانا چاہیے جب تک کہ کوئی شریح عذر نہ ہو تو اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل میں آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ دونوں یا بھی بھی سیکس کے لیے تیار ہو جائیں تو سب سے پہلے فار پلے کریں جس میں ایک دوسرے کو سب سے پہلے کسنگ کریں آنکھوں پہ ماتیں پہ لپس پہ ہر جگہ پہ اور پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں کوشش کریں کہ اپنے کپڑے خود نہ اتاریں بلکہ ایک دوسرے کے اتاریں اس سے آپ دونوں کو زیادہ لطف آئے گا اور پھر ایک دوسرے کے سارے جسم پر ہاتھ پہ رہیں اور اچھی طرح سے پیار کریں عورت کے جسم میں اس کی چھاتی بہت ہی سینسٹیف چیز ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ دبائیں نپل کو چوسیں اور جتنی دیر تک ہو سکے چھاتی کو چوستے رہیں کیونکہ چھاتی کو چوسنے سے عورت در سے پندرہ منٹ میں بہت زیادہ ہوت ہو جاتی ہے اور اگر ہو سکے تو چھاتی کو چوسنے کے ساتھ ساتھ بطر کو پھیل ملیں بطر تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے بطر یعنی عورت کی شرمگاہ کے درمیان ایک چھوٹا سا ماسک کا ٹکڑا ہوتا ہے اسی میں عورت کی شہوت چھپی ہوتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے مسلے اور ساتھ ساتھ چھاتی چوسیں اور عورت کو بھی چاہیے کہ اس دوران وہ مرد کو خوب پیار کریں اس کا عزو پکڑ کر رکھیں اور اس کو اچھی طرح سے مسلے لیکن اتنا نہ مسلے کہ اس کی منی نکل جائے بس آہستہ آہستہ مسلتی رہے اس طرح سے مرد بھی بہت زیادہ ہوتا ہو جائے گا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں مرد کے عزو کو نہیں پکڑ دیں اس وجہ سے مرد بھی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ عزو ایک گندی چیز ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہاں موں میں ڈالنے سے پرہیز کریں یعنی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چوزنے یا چاٹنے سے پرہیز کریں یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے اسلام میں بھی جائز نہیں ہے اور ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے تو پندرہ سے پیسمنٹ کے اس کیل کے بعد آپ اپنی پارٹنر کے اندر دخول کریں اور آہستہ آہستہ اندر باہر کریں اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کس بھی کریں مباشرت کو مختلف طریقوں سے کریں اس سے آپ بہر نہیں ہوں گے مباشرت کی طریقوں پر میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گی اگر ابھی بتایا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ عورت بھی آپ کے ساتھ ہی ڈسچارج ہو اور ڈسچارج ہونے کے بعد آپ نے فوراں ازوکم باہر نہیں نکالنا کچھ دیر اندر ہی رکھنا ہے اور جب آپ باہر نکال لیں تو اپنی بیوی کے ساتھ کچھ دیر لیٹے رہیں یا اس کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کریں اور پھر اگر ہو سکے دو دونوں اکٹے شاور لے لیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ